داکٹر صاحب کو رہائی نصیب فرمائے داکٹر صاحب انشاءاللہ میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں اور کل میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ جب ہم اپنے بزرگوں بڑوں کی قربانیاں دیکھتے ہیں اللہ کی قسم اپنے آپ پہ اپنے کاموں پہ شرماتی کو ہمارا ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہم نے تو زندگی ضائع اور برواد کر دی حضرت مولانا شاہ من الرانی رحمت اللہ علیہ جب جیل میں تھے جیک و آباد کی جیل میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں پانی اتنا گرم تھا گرمی اتنی تھی کہ وہاں پانی چائے کے لیے عبالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی صرف پسی ڈالنی پڑتی داکٹر صاحب میرے ساتھ والی بارک میں تھے لیکن میں ان سے مل نہیں سکتا تھا وہ مجھ سے مل نہیں سکتے تھے کچھ چیز ان کو ایک دوسرے کو بھیج نہیں سکتے تھے سخت پابندی ان پر قید تنہائی میں رکھا ہوا کیمرے لگے ہوئے ہیں کوئی بندہ ملازم بھی بچارہ کوئی حامی نہیں بڑھتا وہ کتنی کوئی چیز لے جا نہیں سکتے ہماری نوکری جائے گی اور میں جس طرف تھا ادھر بھی کیمرے تو لگے ہوئے تھے لیکن میرے ساتھ سین چار آدمی اور بھی تھے وہ قید تنہائی میں ہیں اور ان کی قربانی بہت بہت زیادہ آگے ہے دو مہینے ہو گئے ہیں بیمار آدمی سخت گرمی اور ابھی کچھ تھوڑا تھوڑا موسم بدل رہا ہے لیکن وہ سخت گرمی میں پورا مہینہ اندر رہے میں جب یہ سارا ان کا حالات دیکھتا تھا اپنے بھی دیکھتا تھا تو میرا دل مجھے کہتا تھا تو تم کیا شیعہ ہو تمہارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں تمہارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں اور بہت بے مثال قربانیاں دی ہیں جس سے ہماری تاریخ الحمدللہ آج تک سنیریہ روح میں لکھی ہوئی ہے صبح قیامت تک لکھی جائے گی اس سے اور پیچھے چلے جائیں آپ حضرت امام ربانی مجدد الفانی حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی حضرت مولانا قفائت اللہ قافی رحمت اللہ رہ امام احمد بن حنبل امام اعظم سرکار اور سید الشہدہ امام علی مقام کی قربانیاں اس کے مقابلے میں ہم تو زندگیاں بھی قربان کر دے تو کچھ بھی نہیں بس یہ دعا کروں کہ اللہ کریم ہمیں احمد اطاف رمائے استقامت اطاف رمائے حضور کے دین کے لئے جد و جہود کرنے کی قار صدیق اکبر کی امائت میں ایک درویش کھڑا ہوا جلالی اور آج ساری امت کھڑی بڑا خوف و عراس پھلایا گیا کچھ ہمارے لوگ بھی خرید لیے گیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو صدیق اکبر کی بیادمیاں کر رہے لیکن اللہ رب العالمین نے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو ہمت اور جرد اطاف رمائی اور انہوں نے میدان میں آکے دلائل کے ساتھ گالی کے ساتھ نہیں دلائل کے ساتھ جواب دیا اور جواب اتنا مدلل تھا کہ جتنے مخالفین تھے ان کی زبانیں بند ہوئیں اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف سازش کر کے تبھی کسی وزیر کو مل کے کسی سیبٹری کو مل کے تبھی کسی افسر کو مل کے ایف آئی آر کٹوائی اور گرفتار کروایا ان کو خوف و حراس پھیلایا لیکن میری سرکار کا کرم یہ ہوا الحمدللہ کہ آج پاکستان نے پوری دنیا کے عوام اہل سنت بھی اور علماء اہل سنت بھی پہچاند ہے کہ کون غیروں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون صدیق اکبر کے ساتھ کھڑا ہے بے سر بے سمار محصر مجھے آ رہے ہیں جس دل میں نے ڈاکٹر صاحب کے برادر اصغر مفتی محمد عبد جرالی کے جنازے پہ تغریر کی اس سے لے کے آج تک بے شمار محصر علماء کے آ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی الحمدللہ ہوا کا رخ بدلہ اور جو لوگ خاموش تھے وہ بھی میدان میں نکلے اور مجھے خوشی ہے میں اس پہ اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں میرے ساتھیوں کی کوششوں سے جمعیت علماء پاکستان کے کارکنوں کی کوششوں سے اور ہمارے ساتھ سنی ایکشن کمیٹی میں جتنے بھی جماعتوں کے رہنمار کارکنائے ان سب کی کوششوں سے آج ملک کی ہوا بدلی ہوئی ہے تراجی میں بھی ریلی ہو رہی ہے رابلپنڈی میں بھی ریلی ہو رہی ہے مولتان میں بھی ریلی ہو رہی ہے پشاور میں بھی ریلی ہو رہی ہے اور ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی بابا ہم ان میں سے نہیں ہیں اپنا اگر کوئی مشکل میں آجائے تو ہم مو موڑ لیں ہم ان میں سے نہیں ہیں کیوں جی اپنا اگر کوئی کسی وقت مشکل میں آجائے تو چھپ کے بیٹھ جائیں گھر ہم نے سارے سنیوں کے لیے ایک میار سیٹ کیا ہے جن کو اپنا کہتے ہو جن کو کندوں پہ آنکھوں پہ بٹھاتے رہے ہو اگر وہ کسی وجہ سے کسی وقت مشکل میں آ جائیں تو چھپ کے گھر نہ بیٹھو میدان میں ان کے ساتھ نکلو کیوں جی الحمدللہ سلمہ الحمدللہ آج ملک کی ہوا بدلی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب بھی انشاءاللہ جلدی ہمارے درمیان ہوں گے جس دن یہ کام شروع ہوا تھا کام اس نے شروع کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو جواب دیا اور میں نے بھی ان کی تائید میں فروری میں ایک کانفرنس میں یہی کہا تھا میں نے کہو صدیقی اکبر کے سارے دشمن بھی کٹھے ہو جائیں صدیقی اکبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے صدیقی اکبر کے ساتھ مصطفیٰ بھی ہے مصطفیٰ کا خدا بھی ہے اور میں ان پہ بہت راضی ہوں الحمدللہ یہ بھی ڈاکٹ کے حق کے ساتھ کھڑے ہو اب میرے سارے ساتھی جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بڑا بھی پھننے خواہ ہوگا اگر وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑا تو میری نظر میں اس کی ٹگے کی ویڑیو نہیں ہے کوئی کتنا بڑا پھننے خواہ بھی ہوگا اور کچھ نہیں کہتا اب آپ سمجھ گیا ہے کیوں جی؟ جو حق کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہماری نظر میں سب سے بڑا ہے بڑا وہ ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس لیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ہم نے مشکل رستہ چنا وہ فرانسی آلوی صاحب نے بھی اور میں نے بھی ہم نے مشکل رستہ چنا جب اپنے بھی ڈاکٹر صاحب کے بولنے کے لیے تیار نہیں تھے اپنے خاص و خاص نام نہیں لیتا کسی کا اللہ نے ہمیں توفیق دی یہ ہماری اپنی قواہ رب کی طرف سے اللہ کریم نے ہمیں حق کے ساتھ کھڑا کر دی دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں مرتے دن تک حق کے ساتھ کھڑا رکھے